ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد مند شاہ السلام علیکم جی کیسے ہیں جناب آج اس پروگرام میں تھوڑا تفسر کرتے ہیں خبر پر کہ میاں شاباز شریف کو چین کی وزایت خارجہ کے ایک ترجمان لی جن یاؤ انہوں نے فون کیا اور یہ پیشکش کی پاکستان کے قائد حضر بختلاف میاں شاباز شریف کو کیونکہ انہیں اس خبر آویس لئے انہوں نے سنی ہوگی کہ کرونا ٹیسٹ پرسٹیو آیا ہے شاباز شریف کا تو اس والس انہوں نے پیشکش کی کہ ایک تو ظاہر ہے حکومت چائنہ کو حکومت چین کو تشویش ہے اور خیرسگالی کا پیغام دیا نیک نوانہوں کا اظہار کیا اور ساتھ یہ پیشکش کی کہ چائنی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ کا علاج جو ہے وہ چین میں ہو جائے تو بہتر ہے قائد حضر بختلاف نے ایک ایز ایکسپیکٹر ظاہر ہے ایسے ہی ہونا تھا کہ ان کا شکریہ دا کیا اور چین اور پاکستان کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو سراحہ اور چین کی تعریف کی اور چین نے ان اس بات کے علاوہ بھی ان میٹیریل بہت زیادہ مدد کی ہے پاکستان کی اور شروع دن سے کی ہے کہ مختلف جو اس کے لیے پرویینس چاہیے کرونا کی وبا سے نپٹنے کے لیے وینٹی لیٹرز ہیں ماسکز ہیں مختلف ٹائپ کی اور میڈیکل ایکپمنٹس ہیں جیسے پروٹیکشن گیرز وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کو مہیا کیے اور ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے ڈونیشنز ہیں اور یقین ان حکومت پاکستان نے خریدے بھی ہوں گئے اس لیے کہ اس وقت چین اس ٹائپ کی چیزوں کی دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ یا پروڈیوسر یا منفیکچر ہے اور اس کے پاس بشمار آردد ہر ملک سے تو اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لیڈروں کو یعنی پاکستان میں وزرائے آزم تک یہ معاملہ ہوا ہے کہ کرونا ٹیسٹ پازٹیو ہے تو کیا یہ سپیشل بات ہے کہ شہباز شریف کو ہی چین نے یہ عزاز دیا ہے یعنی موجودہ حکومت کے بھی بڑے اہم ناموں کو ایسا مسئلہ درپیش ہے سابقہ حکومتوں مارٹیپل حکومتوں کے اہم ناموں کو لیکن صرف شہباز شریف کو یہ پیشکش ہوئی ہے اگرچہ آسین اقبال جو نون لی کے سیکریٹر جنرل ہیں ان کا بھی ظاہر ہے پازٹیو ٹیسٹ ہے ان کو بھی خیر سگالی کے لیے کال کی ہے یاؤ نے لیکن اس میں اس آفر کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہیں اس ٹائپ کی آفر کی گئی یہ سپیسفک شہباز شریف کو ہی کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف پر جو جیسے موجودہ حکومت کا انداز ہے اور جب موجودہ حکومت کنٹینر پر ہوا کرتی تھی اس وقت بھی کہ انہوں نے بڑے وائلڈ قسم کے لگائے تھے شہباز شریف پر کرپشن کلزمات کہ فلان چین کی کمپنی نے کیک بیکس اس سے اس سے لیے دیئے یا جو بھی سلسلہ ہے اور اس میں اس کمپنی نے اور چائنی حکومت نے باقاعدہ اس کی تردید کی تھی امیجن کر لیں اور اسی والے سے ایک برطانوی معاملہ بھی تھا جس میں کوئی برطانوی ڈونیشنز وغیرہ انوالف تھے یا برطانوی کوئی یعنی کنٹریکٹرز اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں میرے ذہن میں اس میں بھی ان کنٹینر والوں نے الزامات رہی آئے تھے اور اس میں بھی انہوں نے افیشلی تردید کی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے چھ سال سے پاکستان کی یعنی جب حکومت زیر عطاب تھی نونلی کی طاقتور حلقوں توپ و طفنگ کی طرف سے تب سے لے کر جب سے یہ حکومت ان کی اپنی مرضی سے انہوں نے عوام سے چین کے بنائی تو پاکستان کی ساری طاقتور ایجنسیاں جو اڑتے پرندے کے پر گن لیتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ منجی کے نیچے سے تصویر کھینچ لیتی ہیں وہ ساری سٹرگل کر رہی ہیں کوئی کوجنٹ پروف ایسا پروف کہ دیٹ کین ویڈسٹینڈ دی سکروٹینی آف جوڈیشل پروسیس دیو پروسیس آف لاؤ وہ نشاباز شریف کے مطلق وہ لا سکے ہیں کوئی ایسا پروف وہ جھوم جھوم سمیت اور جو پاکستان کے محب وطن خفیہ ایجنسی ہیں جن کے سمجھ لیں یہ ٹاوٹ ہیں نیاب کے چیئرمین اور خان صاحب وہ نہیں لا سکے اور بیرونی حکومتوں اور کمپنیوں نے باقیدہ اس چیز کی تردید کیا ہے ویڈاؤٹ بینگ آسٹ تو یہ کریڈٹ بھرحال شاہ باز شریف کو جاتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیو ایکیومن اور ان کی پرفارمنس کے مایار پر کوئی دیکھ لیں اس کی اگینسٹ کسی کو کمپیر کر لیں وہ نمبر ون ہے اور اس والے سے انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی یقین یہ عزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہے اور اس والے سے انہوں نے نیک نامی کمائی ہے اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی اور یہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی عجیب بات ہے کوئی یعنی ایکسپشنل صورتحال ہے ان تمام باتوں کے باوجود جب ایک پپولسٹ سنس میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کو بعض شکایات ہیں شاہباز شریف سے اس کے زہرے ورکرز کے اپنے گریونسز ہیں اور ان کے توقعات ہیں لیکن دوسری طرف بہرحال تو وہ جو ایکسکیوزز ہیں وہ لیجٹی میٹ ہیں وہ ملٹیپل بیماریوں کا شکار ہیں کینسر کے مریض اور سروائیور ہیں اب ظاہرہ یہ بھی ہے اس کے علاوہ یعنی اور بھی بہت ساریاں خرابی ہیں جب بندہ ستر سال کے قریب ہو جاتا ہے تو بیماریاں آئی جاتی ہیں تو پاکستان میں بہت سارے لیڈران اکراس بورڈ آف کہہ لیں کہ کرونا نہیں دیکھتا کہ یعنی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے یہ کس پارٹی سے ہے رولنگ پارٹی جو خان صاحب کی اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ویل نون یعنی وزراء بھی ہیں ایم این ایز ایم پی ایز بھی ہیں وہ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں اس طرح اپوزیشن کے بھی پیپلس پارٹی کے نون لیگ کی تو کم و بیش ساری جو میجر کیادت ہے پاکستان میں وہ اس مرز کا شکار ہے ہم ان سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تاللہ پاکستان کے سارے لوگوں کو بشمول ان سویلین لیڈروں کو اور اگر کوئی نان سویلین ہے تو اس کبھی اللہ تاللہ سیت کاملا سیت آجلا اور سیت دائمی عطا فرمائے ہم شیخ رشید کے لئے بھی دعا گو ہیں حالانکہ یہ وہی شخص ہے جو باقی لوگوں کی بیماریوں کا مزاق اڑاتا ہے اور یہ صرف وہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے رولنگ یعنی جو گروہ ہے اس کے سارے ہی اکثر لوگ خاص سور پر ان کے قوال ٹائپ لوگ جو ہیں اب اسی صورت حال میں دیکھ لیں وہ جو پنجاب میں انہوں نے کئی قوال میں سے ایک قوال ہے پالا ہوا اس پر بھی سسپیشن کا اظہار کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹروں سے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے کرونا کا ٹیسٹ شعباز شریف کر ہے تب ہم آنے یعنی بے شرمی اور بہیائی کی بھی کوئی حد ہے لیکن ظاہر ہے ان کے ڈی این میں لگتا ہے وہ جینز ہی نہیں ہیں جس میں اس قسم کی آلہ ذرفی ہو جس میں کوئی معقولیت کا پہلو داخل ہو بارال اس سلسلے میں ہم شعباز شریف کی اس آور سٹیننگ امیج کی تعریف کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ طلب باقی لیڈروں کو بھی یہ خواست دے کہ ان کی نہ صرف جب اقتدار میں ہوں بلکہ جب بھی جس پوزیشن میں ہوں اقتدار میں ہوں یا اختلاف میں ہوں اقتدار کے باہر ہوں حکومت میں تو ان کی اتنی نیک نامی ہو کہ اندرون ملک اور بیرون ملک یعنی کوالوں سے علاوہ بھی ان کے اندر دوں اور چین ظاہر ہے کہ بہت بڑا اور عظیم ملک ہے اس سے اس قسم کی جو تعریف ہے بغیر کسی کوشش کے یعنی بغیر کسی ڈیپلومیٹک منوورنگ کے اور لابینگ کے حاصل کرنا یہ یقینا یعنی کسی کے کیاپ میں ایک فیدر ہو سکتا ہے کسی کی ٹوپی میں یہ کلگی کا اضافہ ہے تو ہمارے پروگرام اگر آپ دوستوں کو پسند ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اپنے دوستوں رشتداروں جاننے والوں کے ساتھ ہمارا چینل جو ہے اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل اور اس کے پروگرام کو لائک کریں تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے سارے عوام کو پاکستان کے خواست کو اور ہمارے سارے دوست جو ناظرین ہیں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ہمارے جو چانے والے ہیں جو نیک خواہشات رکھتے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ ممون اور عفیت سے رکھے اور پوری دنیا کے اہل ایمان کو خیریت سے رکھے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے وہ راہ راست پر رہیں اور سوالے سے ہم ان کے خیرخائی کے لئے دعا گئیں تو زندہ یار صحبت باقی وما علینا اللہ بلاغ المبین خدا حافظ